ایک شکاہ بنا کل میں نے ایک بات بتائی کیا آپ لوگوں کو دنیا میں جہاں بھی کہیں میں نے منوشے دیکھے ہیں چاہے ان کا رنگ کچھ بھی رہا ہو کچھ تو بھورے رنگ کے منوشے براؤننگری دیمی کہتے ہیں ہماری آپ کی طرف کچھ گورے رنگ کے منوشے ہیں کچھ گھور کالے رنگ کے منوشے ہیں کچھ پیلے رنگ کے منوشے ہیں کچھ رال رنگ کے بھی ہیں کچھ رنگوں کے منوشے دیکھے ہیں دنیا اور ان کی شکلیں بھی بھن بھن دیکھیں میں نے آکرتیاں بھی ان کی بھن بھن ہیں اور جہاں بھی کہیں منوشے ملے ہمیں بھی بھن رنگوں والے بھی بھن آکرتیوں والے بھی بھن قد والے سب کے پاس تین چیزیں ملی اس میں ہمیں کہیں بھید نہیں ملا کل میں نے بتایا کہ یہاں دھوگا ہیڈ ہارٹ اور ہیڈ سبھی منوشیوں کے پاس مستقش ملا ہمیں سبھی کے پاس ہردے ملے ہمیں اور سبھی کے پاس ہاتھ میں ایک بہت اور میں آپ کو بتا ہوں جیسے آکاس کا بھی بھاجن نہیں ہوتا کل بتایا تھا ایسے پرتوی کا بھی بھاجن نہیں ہوتا یہ میری بھومی ہے آپ کی بھومی ہے جب آپ کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں پرتوی کے اوپر ایک لکیرے کھیچاتے ہیں تو اس کو بانتے ہیں ٹکڑے کرتے ہیں پرتوی کو توڑ کر دو بھاغن کر سکتے ہیں نہیں اس کے اوپر ایک لکیر لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ کھیت میرا یہ تیرا ہے کہیے بیش کے جو بٹوارے ہوئے ہیں وہ کسے ہوئے ہیں وہی لکیر کے آدھار پر تو پرتوی ایک ہے میرے کانے کے پرہ ہے اس کا بھی بھاجن اس کا دبیجن نہیں کیا جا سکتا اور اسی روح سے پرتوی پر ہتپن ہونے والی مانو جاتی بھی ایک ہے اس میں بھی بھاجن نہیں کیا جا سکتا مانوشوں کو مانوشوں کو جیونی شکتی دینے والا سورج یہ ایک ہے مانوشوں کو جیونی شکتی ہی نہیں پرانی ماتر کو جیونی شکتی کھاس ملتے ہیں سورج سے مانوشوں کو جیونی شکتا ہے سورج کے بھاو مانوشوں کو جیونی شکتا ہے مانوشوں کو جیونی شکتا ہے اور اتھر بھی اتھر بھی نہیں ملے گا ابھی پرائے کیا ہے کہ اس پرچھوڑ کی ماں تو یہ پرچھوڑی ہے اور سب کے پیتا جو ہیں وہ سورج رگوید کا ایک منتر ہے جس میں بتا گیا سوریو آتما جگتستستخشش یہ جگت ماں نے گچھتی تھی جگت جو گچشیل ہے پرورتن شیل ہے جگت سے جگت ہے اس میں جتنے جڑھوں اور چیتن جیو ہیں یہ سب کا پیتا سورج ہے سورج کی سورج سب کی آتما ہے وہ آتما وز prefix پتر ہے یہ ہم سب اس کی سنتان ہے اور میں نے دنیا کے پرانے اوشیشوں کو دیکھا پرانے اوشیشوں اتحاص میں بھی رناسی تھی ابھی رچی تھی بھارت کے ہی نہیں بھی سکے اتحاص کو جاننے کی пок извرج جگیتے چاہتی تو جہاں جہاں مجھے پتا چلا کہ وہاں پورانہ اوشے سے ہے اور آپ کو جان کر آسٹر ہوگا کہ آج سے دو ہزار دھائی ہزار برس پور ساری دنیا میں ایک دھرم تھا ایک دھرم اور اس دھرم میں سرج کیوں پاسنا ہوتی ابھی ایوروپ کے لوگ اپنے موڑ دھرم کی خوش کر رہے ہیں آپ کو ایک مجھے کی بات بتا رہا ہوں ایوروپ اور امریکہ میں ایک کرشنٹی مر گئی ہے کیول پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں جو عیسائیت میں بشواس کرتے ہیں کیول پندرہ پرسنٹ باقی وہاں کوئی چرچ میں نہیں جاتا وہاں چرچ بک رہے ہیں جرائے جا رہے ہیں وہاں اپارٹمنٹ بن رہے ہیں وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ایوروپ اور امریکہ میں جو آج سے سو ورس پہلے چرچ کا ہی راج یہ تھا آج وہاں چرچ میں کوئی جانے کے لئے تیار نہیں کیوں نہیں جاتا جانتے ہو یہ سو ورس کے اندر بگیان کا پرکاس ہوا بگیان کی بردی ہوئی اور بگیان کے دوارہ کھوڑ ہوئی انسندھان ہوا تو کرشنیٹی کا مول آدھار بائیبل ہے اور بائیبل میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب بگیان کے اوٹا ہے بلکل اوٹا ایک بار امریکہ میں ایک ستھان ہے ساؤت کری لگ وہاں کی انورسٹی میں بشویدیا میں بولوا تھا تو ایک بیدیارتی نے میرے سے پرشن کیا کہ بائیبل کہتی ہے کہ یہ پرتوی چپتی ہے تو آپ کے دھرمگرمت میں کیا لکھا ہے ہم کہا بھلے آدمی ہمارے ہاں اس بیدیا کو کہتے ہیں بھوگول بیدیا بھوگول مانے پرتوی گول بھوگول شبد کا ہی ارث ہوتا ہے پرتوی گول اور کیول پرتوی گول نہیں ہے ہمارے ہاں تو کھڑول بھی ہے جیسے پرتوی گول ہے ایسے ہی آکاس بھی گول ہے اب ہم انسندھان کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے تو یہاں بیدگ دھرم جو ہے یہ تو یہ دن میں نے بتایا تھا نا یہ تروید بگیان پر پرتوشت ہے تین بگیان اس کے بول آدھار ہیں لیکن عیسائیت جو ہے وہ تو اندرسواس پر پرتوشت ہے نہ بگیان آم کی تو کوئی چیز نہیں ہے جب چرچوں کا سامراج تھا تو جدی کوئی کہہ دیتا تھا کہ پرتوی گول ہے تو اس کو مرتودن ملتا تھا سنا ہوگا یہ لیلیو کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے جنہوں نے پڑھا ہے وہ اسی لیے مار دیا گیا کہ اس نے کہا تھا پرتوی گول ہے اور ہمارے ہاں ہم بید میں اوپنشدوں میں پڑھتے ہیں کہ پرتوی گول ہے یعنی میرے کہنے کا پڑھا ہے کہ ہمارا دھرم جو ہے ساسوٹ سناتن دھرم یہ بگیان برپتشت ہے پورتہ بگیان برپتشت ہے اور یہاں ایک بگیان ہے تریوید بگیان ہے تین پرکار کا بگیان اب پتشم کے لوگ یہ گھوڑ رہے ہیں کہ جب کرشنیٹی یہاں نہیں آئی تھی تو ہمارا دھرم کیا تھا کیونکہ پتشم کے سارے راشت جو ہے یہ کل تو نہیں پیدا ہوئے نا اور آپ کو جان کر ساتھ یہ آشری ہو کہ کرشنیٹی کا پرچار یوروپ میں نوی ستادیم ہوا ہے نوی ستادیم سب سے پہلا چرچ جو بنا ہے وہ فرانس میں بنا ابھی کچھ مہینے پہلے میں اس چرچ میں ہو کر کے آیا فرانس میں نوی ستادی میں پہلا چرچ بنا اس کے بعد میں پورے ایوروپ میں اس کا پرچار ہوا تو نوی ستادی سے پور وہاں کے لوگوں کا کون سا دھرم تھا اب یہ وہاں کے لوگ کھوڑ رہے ہیں اور کھوڑ کر کے انہوں نے جو پایا ہے اس سے ان کو انبھو ہوا کہ نوی ستابی سے پورو ہمارے پور بج سورج کی اپاسنا کرتے تھے کس کی اپاسنا کرتے تھے سورج اور آپ سنوی جانتے ہو کہ ہمارے بیدک دھرم کا مولادھار کیا ہے بید اور بید کی ماں کیا ہے گاہیتری اور گاہیتری کا ابھی پرائے کیا ہے سورج کی اپاسنا با سنوی اپاسنا گاہیتری وید کی ماں ہے اس کا ابھی پرائے گیاں کی جننی ہے گیاں کی جنم گاہیتری ہے گاہیتری اور گاہیتم ترائے تھی گاہیتری اب وہ گاہیتری جو وید کی ماں ہے گیاں کی جننی ہے اس کا مول سنوی کی آدھار کیا سورج ہے تَبْ سَبِتُوْوْوَرَيْيَمْ بھرگو دیوَسْ شَدھی مَئِ دھیو یو نحب جو دیا اس سبیتا کو ہم برن کرتے ہیں اس کے پرکاس کا ہم دھیان کرتے ہیں وہ ہماری بودھیوں کو پریلت کریں یہاں ایک پرسن ہوتا ہے کہ ہم بودھیوں کو پریلت کرنے کے لئے سبیتا کیوں پاسنا کیوں کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو وید پڑھنا پڑے گا اوپنی سب پڑھنا پڑے گا چلو میں ہی بتا دیتا ہوں کیوں پڑھو جاؤ گے سنسکرٹ کہاں جاں اندر پڑھ لوگ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو بیشتی بھاو ہے اس کا مولہ دھار ہماری بودھی ہے اور بودھی کا جو پیتا ہے بودھی کا جو سروت ہے جہاں سے بودھی اتفن ہوتی ہے وہ یہ سورج ہے آدھت آدھت سے ہی بودھی کا جنل ہوتا ہے آدھت کے ان سے ہی بودھی کا عابربہ ہوتا ہے جیسے آدھت کے ان سے سورج کا عابربہ ہوتا ہے ایسے سوم کے ان سے من کا عابربہ ہوتا ہے بہت سمید یہی دو تو ہیں نا من اور بدھی ان کے بیچ میں ہے اہم دونوں کو دور میں بودھی بدھی سے اہم کس پھونا ہوتی ہے اہم میں سنکل بکل پہ ہوتے ہیں جس کو من کہتے ہیں تو من اور بدھی یہ دونوں سورج اور چندرمہ سے سمبندیتے ہیں اسی لئے چکچو ہو سورج ہو اجائیت ساکاری یہ چکچو مہنے کیا یہ آنکھیں ہی نہیں آبرت چکچو یہاں پر بتا گیا ہے یا جہاں پر گیا چکچو کی بات کہی گئی ہے جہاں انتر چکچو کی بات کے بعد بدھی اس کا آدھار ہے تو میں آدموں کی یہ بتا رہا تھا کہ بدھی جو ہے یہ سورج کی سورج کا ان سے سورج کی یہ ابھی وقتی ہے انسہ ابھی وقتی اور اسی لئے ہم اپنے بدھی کے کارن سے پرارتھنا کرتے ہیں تم اپنے کار کو سویم پرارتھ کر دیو جو نہ پچھو دیا ابھی بدھی کس سے پرارتھ ہوتی ہے بیشیوں سے سنسار سے پرارتھ ہوتی ہے کامناوں سے پرارتھ ہوتی ہے کامناوں کا آدھار من سے پرارتھ ہوتی ہے سنکلپ پرہوان کامان سنکلپ سے اتپرن ہونے والے کامناوں سے پرارتھ ہوتی ہے ہم پرماتما سے کہتے ہیں یا سورج بھگوان سے کہتے ہیں کہ یہ کہو بودھی کو آپ پریریت کرتے تو جب بودھی کو وہ پرماتما وہ بشواتما وہ سورج پریریت کرتا ہے تو پردام کیا ہوتا ہے بودھی دھرمان اگاملی ہوتی ہے اور جب اس کو من پریریت کرتا ہے کامنائیں پریریت کرتی ہیں تو بودھی ادھرمان اگاملی بن جاتی ہے ادھومکی بن جاتی ہے اور ادھومکی بودھی ہی آگ کے لیے بندھک ہے اور اردھومکی بودھی آگ کے لیے موکش کا آدھار ہے اسی لئے بھگوان نے گیتا کے چھتے ادھیاں نے کہا اتھاریت آتمنم آتمانم نہ آتمنم اوشادے تم اپنی بدھی کے دوارہ اپنی چیتنا کو اوپر اٹھاؤ نیچے نگر میں دو اسے تو اب پسچن کے لوگ یہ انسندھان کر رہے ہیں کہ نوی ستاجی سے پورو ہمارے پوروش سورج کے اپا سکتے اور انگلین سے لندن جو ہے لندن لندن سے دو سو میل ابھی وہاں کلومیٹر نہیں چلتا دو سو میل دور ایک ڈورشت اسٹھان ہے جہاں ملا پہلا اسٹھان میرا آسرم تھا پہلے ہم وہی رہتے تھے ڈورشت میں اس کے پاس میں ایک ہنج اسٹور نام کی جگہ ہے اور وہ چار ہجار برس کا پرانا ہے اوشیش میں جب پہلی بار اس کے بسے میں سنا ریٹس میوڈیم میں جب میں ایتیہاشک اپلدھیوں کا خوش کر رہا تھا تو تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک چار ہجار برس کا پرانا اسے سے ہنج سٹون کرتے ہیں اسے لکتا ہوا پتھل میں اس کو دیکھنے گئے میرے کچھ ششتیں انگرے جو لے کر گئے مجھے وہاں تو جب میں وہاں جا کر دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ ہم تو مہرولی میں آگئے ہیں ڈلک مہرولی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کسی نے یا کتب منار ہے کتب منار کے بھگل میں جو ہمارے یہاں مہر تھے باراہ مہر نام کے ایک مہان بدوان جوچی ہوئے ہیں باراہ مہر وہ ہوئے ہیں سمرات بکرمہ دت کے جو یعنی درباری بدوان تھے ماں کبھی کالی راست کے سمی میں ان کے ساتھی ہوئے ہیں اور ان کا کال ہے دو ہجار اٹھاون ابتہ شروع ہو گیا ہے پھلے دو ہجار سٹاون تھا یعنی میرے کہنے کے پراہ کی عیسیٰ سے پور تو مہرولی میں وہاں پر جیسے باراہ مہر نے سورج کا مندر بنوایا تھا مچھتروں کا اور باراہ یعنی جو راشیاں ہیں ان کا نوگرہوں کا وہ پورا وہاں پر منتر بنا ہوا ہے اب تو توٹا توٹا ہے ایسے وہاں پر میں نے گنا بارا کھمے ہیں بارا کھموں کے اوپر اسی پرکار کے بڑے بڑے پتھل رکھے ہوئے ہیں اور وہ پتھل ایسے اٹھا کر اس پر رکھے گئے کرین تو تھی نہیں تب وہاں کے لوگ بھی افصل کرتے ہیں تو میں ان کو لوگوں کو بتایا کہ ہم کہا یہ جو یہاں دیکھ رہے ہیں تم یہی وہاں ملے گا تمہیں چل کر کے دیکھو یہ سب سورج کے اوپاسک تھے اور وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ سورج کے اوپاسک تھے ہم کہا تمہارے پورگر سورج کی پوجا کرتے تھے پرکاس کی پوجا کرتے تھے اب تم گھور امدھکار میں پرویش کر رہے ہو جیسس کرائیسٹ آئے گا تو تمہیں موچھے دے دے گا کسی میں وشواس کرنے سے تمہیں مکتی ملے گی یا جیان سے مکتی ملے گی مکتی کا ڈھار کیا ہے اندھ وشواس ہے یا جیان جیان ہے جیانان مکتی مکتی ہے کیا اجیانتہ کو دور کرنے کا نام مکتی ہے اب ادیاء اہردیک گرنٹی مکتو موکھ چھہیتی ستتا جو اجیان کی گرنٹی پڑی ہوئی ہے وہی تو بندن ہے اور اجیان کی گرنٹی کھڑ جائے مکتی ہے اور اجیان کی گرنٹی کسی میں وشواس کرنے سے کھلے بھی کیا کیا رہا ہے میری راہ تو نہیں ہے میں نہیں مانتا ایسا چاہے کسی کو قوت پتارتے رہو تو راستے میں چلے جا رہے تھے ادھیری راہ تھی آپ کو ایک ٹیڑھا سا چیز دکھائی دیا آپ کو شنکہ ہوئی کہ یہ تو ساپ ہے اب ساپ ہے کہ رجیو ہے یہ تو کون جانے جب پرکاس ہوگا تو بھی پتہ چلے گا نہیں اب جب ساپ کی رجیو میں آپ کو بھرانتی ہوئی تو آپ منا یہ ہاں جوڑ کر کے دنیا بھر کے دیوی دیوتا منا لیجی کیا وہ ساپ ہڑ جائے گا وہاں سے کسی میں بھی سواس کیجئے یہ کیا ساپ ہڑ جائے گا نہیں دے گا پھر وہ ساپ کی بھرانتی آپ بھی کب جائے گی جب وہاں یا تم مانچی سے لیے ہو یا ٹورچ لیے ہو لگا دو یا کسی پتار سے اگنی جلا دو وہاں تو جب آپ کا پرکاس ہوگا تو بھی تو دیکھیں گے نا یہ ساپ نہیں ہے تو رجیو اسی روپ پہ جو ان میں ان کی بھرانتی ہو جاتی ہے انتیا اسچی دکھا اناتنا سور نتیا اسچی سکھا آتنا کھاتی ایتیا بندیا اجیان کیا ہے اجیدیا کیا ہے انتیا شریر میں آت کو نت کی کھاتی ہو گئی کہ میں تو کبھی مروں گا ہی نہیں ہاں ایک بار یکشہ نے پوچھا جیدیشیر سے کما آسچریم وہاں پر کئی پرسند کی ہیں یکشہ نے ایک پرسند کیا کما آسچریم سب سے بڑا آسچری کیا ہے کہ جیدیشیر نے اُتر دیا اہانی اہانی بھوتانی گچھنتی جمالیم کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگ مر کر کے یمپری جا رہے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں سیسو جیواتی بھوچھنتی کما آسچریہ مطفر اور جو ابھی ان کو پھو کر کے آرہے ہیں اس محسان سے ہوں سوچتا ہم ابھی مرے گئی نہیں اس سے بڑا آسچریہ کیا ہو سکتا ہے تو میرے کہنے کے پر آئے کہ یہ جو مرتی ہے شریر میں آتما بھاو کہ میں امر ہوں گا میں مر ہوں گا نہیں ابھی کسی کہتا تم مر جا تو کہتا مجھے گالی دیا ہے گالی کہتا ہے تم مرے گا نہیں کیا ہو مرے گا تو پھر کہتا ہے تم مرے گا تو اس میں کیا اثر جو گیا بھائی لیکن بات یہ ہے کہ دکھ کس کو لگتا ہے برا کس کو لگتا ہے جانتے ہو جس کو تم کہا رہے ہو کہ تم مر جا وہ مرتا نہیں صحیح میں نہ مرنے والے کو کہو کہ تم مر جا ہو تو اس کو برا تلگے گا ہی آپ کہتے ہیں کس کو مر جا ہو سریر کو کہتے ہو کیا سریر کو تمہیں کہتے ہیں سریر میں جو بول رہا ہے اس کو کہا رہے ہو تو بولنے والے تو کبھی مر کا نہیں ہو جو نہیں مرتا اس کو جب کہو کہ مر جا ہو کسی پر دے جھوٹ انجام لگاؤ آپ تو اسے برا نہیں لگے گا اس لئے مر جاؤ پھر سننا پسند نہیں کرتا کیونکہ مرنے والا نہیں ہے اور جو مرنے والا ہے وہ تو برا گا ہی وہ تو مر رہا پھر پھر مر رہا اس کو کوئی روک سکتا ہے تو یہ سریر جو ہے یہ مرنے والا ہے لیکن اس سریر کے ناتے سوچتا کہ میں امر ہو جاؤں جو سربتہ اسمبھو ہے جتنے اسر ہوئے ہیں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں برا نہیں ماننا اسر میں آستھا رکھنا اسر کی اپاسنا کرنا اسر کی پوجا کرنا اسر کی آرادھنا کرنا یہ سب کچھ دھرم کے لکھن میں نہیں آتا اس سے دھرم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ادھر ہو سکتا ہے کہ اسر کی پوجا سے بھی ادھرم ہوتا ہوتا کیوں نہیں ہوتا راوان نے اتنا بڑا ادھرم کیا کیسے کیا آپ سے پوچھا جائے کہ راوان نے اتنا بڑا ادھرم کیا کس کے بل پر بھدوان شنکر کی پوجا کر کے اس سے بردان پایا اور بردان کی بل پر اس لئے ادھرم کیا آپ سے جیدہ سیو بھکت تھا راوان یاد رکھیں آپ تو بہت جب محنت کرو گے تو ایک پاہ دودھ میں ایک شیر پانی جال کر کے وہ بھی سیوراتری کے دل اور کچھ آکڑے کے پھول لے لوگے اور بہت کرو گے دھتور کے کچھ پھل لے آوگے اور بلو کے پتر توڑ کر کے سنکر جی پر چڑھا کر کے اوہ نمو شیوائے چاہ موائے چاہ کہتے ہوئے آپ ان کو اسے بھلپت کروں گے اور راوان کہتا ہے کہ میں پتر پس پسے سوکی پوجا نہیں کیے پھر کہتا سادر سیوک کہوں سیسا چڑھائے میں نے آدھر پور وقت ایک بار نہیں انہے کو بارے اپنے سر کو کار کر کسی کو چڑھایا ایک بار نہیں چڑھایا آجوڑا سوچیے آپ بھگت ہو یا وہ بھگت تھا لیکن اس نے سیو کیا وہ ناستک نہیں تھا راوان ناستک نہیں تھا یہ بھی آدھ رکھنا ناستک کیوں نہیں تھا راوان کے دوارا بھگوان سنکر کی جو اسٹتی کی گئی ہے آجو ہم بدوان اس کو گاتے اس کو کیا کہتے ہیں شیو تانڈو شیو تانڈو کا لیکھا کون ہے راوان ہے اور سبھی بدوان گاتے ہیں اس کو ہمارے اکاسی میں تلوز اس کی بندنا ہوتی ہے اسی پرکار سے راوان شیو بھگت تھا ہریڈا کشی بھی بھرکھنا کا اپاسک تھا جتنے اسور دیکھنے آپ سب آستک تھے سب اسور کی اپاسنا کرتے تھے اسور کی اپاسنا سے جب سکتی ملتی تھی تو سکتی کا وہ ادھر میں پریوک کرتے تھے ناستک تو اسور کی اپاسنا کر لینے ماتر سے کوئی دھرماتما نہیں ہوتا راوان کو مہرشی بھاگ مکی نے دھراتما لکھا ہے دھراتما دھرماتما نہیں لکھا کیوں نے لکھا شیو کا بھگت تھا ہو کہا کسی کا بھگت ہونے سے کوئی مہاتما نہیں بن جاتا اپنے چریتر سے بن جاتا ہے ملے ہوئے شکتی کا اس نے کیا کیا کس کار میں لگایا یوگ میں لگایا یا بھوگ میں لگایا یوگ کلیان میں لگایا اپنے سورت کی پورتی میں لگایا کس میں لگایا اس نے جس نے پرماتما کی آرادھنا کی اس کو شکتی ملی یہ تو برما کا نیم ہے سورتی کا نیم ہے کرم کا پرنام تو ملے گا ہی اس نے تپشیا کی اس کو پرماتما پر گٹھو کر کے حصیر بار دیا بردان دیا اب ملے ہوئے بردان کا اس نے کیا کیا سدپیو کیا یا درپیو کیا جدی سدپیو کیا تو ہوا دھرماتما اور جدی درپیو کیا تو ہو گیا دراتما اس لیے ابھی جو میں آپ لوگوں بتا رہا تھا اس کے پر وچار کیجئے بھگوان کی آرادھنا کرتے ہوئے جدی آپ کی آستھا اپنے شریر میں ہے شریر میں جیسے راکھ سے سونے کا کھمیں عمر بنا دو اور آپ بھی کرتے ہیں بھگوان ہمیں چرنجیوی بنا دو چرنجیوی کس کے لئے مانگ رہے ہو شریر کے لئے آتما کے لئے آتما چرنجیوی ہے ہی اس کے لئے مانگنا دیر تھے وہ تو رہے بھی اور شریر کے لئے مانگ رہے تھے اور اکشہ سی بھرتی ہے ہرینہ کسیب نے کیا کہا برمہ دیو میں کبھی نہ مروں کہا ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہا اچھا تو آپ مجھے بردان دو کہ میں نہ دن میں مروں نہ رات میں مروں کہا ٹھیک ہے کہا نہ باہر مروں نہ بھیتر مروں کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہا نہ اوپر مروں نہ نیچے مروں کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہا نہ منس سے مروں نہ جانور سے مروں کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہا ہے میں آسٹر سے مروں نہیں آسٹر سے مروں کہاں یہ بھی ٹھیک ہے اب اس نے سوچا کہ مرتو کی سارے دروازے میں نے بند کر دیا اب میں امر ہو گیا لیکن بھگوان کہتا ہے جیسے ہمارے ہاں سرکار قانون بناتی ہے جب تو اس کے توڑنے والے اس کے بھی گروہ ہوتے ہیں ایسا مارگ نکال لیتے ہیں کہ لوگ دیکھتا ہی رہ جاتے ہیں جنہیں اپنے بھنگ لیے چاروں طرف سے کہ اب میں امر ہو گیا تو بھگوان نے اس کے لیے کہ ایسا اپائے پکڑا کیا کیا نرسنگ روب میں پرگٹ ہوئے اور پرگٹ کب ہوئے نہ دن تھا نہ رات گودھولی کے بیلا سائن کال کو کہا دیکھ لے یہ دن ہے کہا نہیں کہا رات ہے بولے وہ بھی نہیں ہے کہا سمجھا کال ہے اور اس کو پکڑ کر کے کہاں لے گئے ڈیلی کے اوپر کہا یہ باہر ہے کہ بھیتر کہا بیچ میں ہے کہا بس یہ ڈیلی ہے اور پکڑ کر اپنے جنہیں پر بٹھا لیا کہا اوپر ہے کہ نیچے نہ اوپر تھا نہ وہ نیچے تھا اب اس کو دکھایا کہ یہ دیکھ اسٹر ہے کہ سستر ہے نہ خون بھگوان کی کیا ہے نہ اسٹر میں آتے ہیں نہ سستر میں آتے ہیں اسٹر اور سستر دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک جس کو تلوار جسے ہم پکڑ کر مارتے ہیں اور ایک دھنس مان جس کو ہم دور سے مارتے ہیں گولی سے مارتے ہیں یہ اسٹر اور سستر ہیں دو پرکار کے لیکن نہ خون کو نہ اسٹر کہا جا سکتا ہے نہ سستر کہا جا سکتا ہے تو نہ دن میں مارا نہ رات میں مارا نہ باہر مارا نہ بھیتر مارا نہ اسٹر مارا نہ سستر مارا نہ نیچے مارا نہ اوپر مارا اور اٹھا کر پھاڑ کر کے پھینک دیا ہوئی کیا ہوا اس کا بردان کہاں گیا کوئی کام آیا اس کے لیکن نہیں راکشت ہونے کے ناتے اسر ہونے کے ناتے اس کی ایسی برتی تھی کہ میرا شریر یہ عمر ہے تو جو کوئی اپنے شریر کی عمرتہ کے لیے اسر کی پوجا کرتا ہے آپ اسے کیا کہیں گے تو انتیا اسوچی اور شریر سے بڑا اپویتر پدارت کیا ہوگا بھلا بتاؤ دکان میں دیکھئے سجی ہوئی مٹھائیاں رہتی ہیں کئی دن پر پڑی رہے سجی رہیں گے نہیں اور جرہ اس کو ایک مٹھائی اٹھا کر اپنے اندر ڈالو اور دو منٹ بعد نکالو جرہ کتنی سجی ملے گی اندر سے آپ کو سندر سندر پکوان آپ کھا کر جب موں میں ڈا ہوتے ہیں اندر پیٹ میں جاتے اس کی سجاوت کہا جاتی اس کا وہ سندرتہ کہاں بلن ہو جاتی یہ تو کچھی ہنیاں لے آئیے جدی آپ اس میں رکھ دی دیئے تو ابھی دو چار دن تک ٹھیک رہے گا اور اس کچھی ہنیاں سے بھی بتر یہ چیزیں جس میں ڈالتے ہی گھنڈا ہو جاتا ہے پھر آپ باہر نکال کر اسے دیکھ نہیں سکتے کھانا تو دور کی بات رہی اب اتنا پویتر پدارت ہے اور آپ کو اہم کار ہے میں تو بڑا پویتر ہوں تو ساستر کہتا ہے انیت اسوچی یہ انیت ہے ناشوان ہے اس میں ابھیناسی کی بھاؤنا یہ اپویتر ہے اس میں پویترات پویترتا کی بھاؤنا انیت اسوچی دکھ اناتنوں سے اور جتنے پرکار کے دکھ ہیں کس کے ناتے ہیں جب آپ دیکھو تکارت میں بیٹھ کر دیکھا تو آتما کے ناتے کوئی دکھ ہے کوئی دکھ نہیں جتنے دکھ ہیں سب شریر کے ناتے ہیں آپ جن سے پریم کرتے ہو آپ جن سے دوش کرتے ہو کس کے ناتے کرتے ہو شریر کے ناتے آتما تو ایک ہے اکھنڈ ہے انمت ہے اس میں کوئی بھید ہے ہی نہیں اس میں کوئی اونچا ہے نیچا ہے نادھم ہے پونی آتما ہے وہاں کوئی بھید نہیں ہے ابھید درسنم گیانم دھیانم نربشیم منہ سرتی کہتی ہیں گیان کسے کہتے ہیں کہاں جہاں ابھید کا درسن ہو جائے آتما درسن ہو جائے وہ ابھید درسنم گیان وہی اتھارت گیان ہے بھگوان نے بھی کہا نیتا کے طرح میں دھیان ابھید درسنم جب ہوتے سو بھید درسنیوں چاستے تھے کہا یدد ہے وہ ابھید درسنم ابھید درسنم لیکن پرانیوں میں بھید درسنم احساب پرتیت ہوتا ہے تو میرے کہنے کے پرائے کہ جو دکھ کا کارن ہے شریر اس کو ماں بکھا دیا ہی سکھ کا ہے تو ہے تو اندیا اسوچیر دکھ آناتما سے جو آناتما ہے شریر آتما نہیں ہے آناتما ہے اسی میں آتما بدھی کر کے ہم دکھی ہو رہے ہیں اور اسی کا نام اجیان ہے اسی کا نام ابھید دیا ہے یہی ابھید دیا ہمارے دکھ کا کارن ہے یہی جن مرتو کا پرواز چلاتی ہے اسی سب نانا یونیوں میں جن متے اور مرتے رہتے ہیں یہ جو ہماری استطی ہے استطی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا جان کے پرکاس میں اس سبت کو جاننا تو میرے کہنے کے پرائے کہ کسی میں بسواث کر کے آپ کو اس ابھید دیا سے چھٹکارہ نہیں ملنے والا ہے لیکن بائیبل تو آپ کو اٹھا پاٹ پڑھاتی ہے بلکل اٹھا اور آپ کو جان کر آسل یوگا بائیبل میں بھی ہوئی پاٹ ہے قرآن میں بھی ہوئی پاٹ ہے میں تو دونوں گرنتوں کو پڑھا ہوں بلی بکار اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بائیبل کے ایک کتھا ہے اسے کتھا آتی ہے کہ پہلے پرماتمہ نے ایڈم اور ایو کو ایڈم کو پرگٹ کیا پہلے ایڈم ایڈم نام کے نائے بنا کر اسے اس نے ایک آنند کانند تھا سرگ کا بگیچہ اس میں رکھ دیا وہ وہاں رہا کرتا تھا اس کو منع کیا کہ ہاں جتنے اور تھوٹ ہیں یعنی پھل کے برچھین کا پھل کھانا لیکن ایک برچھتہ کا اس کا پھل تم کبھی نہیں کھانا ٹھیک ہے ان برچھوں کا پھل کھاتا رہا وہ جیتا رہا وہاں پر ایک دن گیا جب خدا وہاں پر پرماتمہ وہاں گیا تو دیکھا ایڈم مول اٹکائے بیٹھا ہوا تھا اسے پوچھا کیوں بھئی اداس کیوں ہے تُو کہا اکیلے ہیں من نہیں لگ رہا ہے